اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دس ایس سمیرا یوار ووچنگ کوکنالوجی اور آج میں آپ کے لئے ساگ کی بلکل نئی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی نازک نازک لوگوں کے لئے یا کہ بہت مصروف لوگوں کے لئے اس ریسپی میں محنت آپ کی زیرو لگے گی لیکن ٹیسٹ ڈبل ٹرپل ہوگا اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سرسو کو میں نے بہت اچھے طریقے سے پتہ پتہ کر کے دھولیا ہے اور میں یہ کاٹے بغیر ہی ایڈ کروں گی اسی طریقے سے میں نے پالک اور میتھی کو بھی پتہ پتہ کر کے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے میتھی کے میں نے صرف پتے یوز کیے ہیں اب اس میں جائے گا ایک پورا لیسن دس بارہ تیز والی سبس مرچیں آئٹ کی ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک آئٹ کیا دو کپ پانی آئٹ کروں گی اب میں ان سب کو کور کر کے چھے سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ کک کروں گی یہ سب اچھے طریقے سے بوائل ہو چکے ہیں اس کو ٹھنڈا گھر کے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پین میں سارا پیسٹ ایڈ کیا چار پانچ چمچ مکہی کے آٹے کے ایڈ کیے ساتھ ہی بہت اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی تاکہ اس میں کوئی گلٹی بغیرہ نہ رہ جائے اب میں میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے کک کروں گی جی یہ اچھے طریقے سے کک ہو چکا ہے اب میں اس کا تڑکہ بناوں گی تھوڑا سا دیسی خی ایڈ کیا آپ خی ایڈ کیا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاز چاپ کر کے ایڈ کی ان کو تھوڑا سا میں فرائے کروں گی پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اب اس سٹیج پہ دو چائے کے چمچ لسنے درک کا پیسٹ ایڈ کروں گی پانچ چھے سبز مرچوں کا بھی میں نے پیسٹ تیار کر لیا ہے وہ بھی ایڈ کیا ساتھی دو منٹ کے لیے فرائے کیا خوشبو آنے تک دو میڈیم ٹماٹر ایڈ کروں گی چاپ کر کے آدھی چائے کی چمچ میں نے سرک میرچ ایڈ کی ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایڈ کیا اور بس آدھی چائے کی چمچ میں نے نمک ایڈ کیا ساگ بوائل کرتے ہوئے بھی نمک یوز کیا ہے اس لیے اب بھی میں نے ذرا سا ایڈ کیا ہے بہت اچھا سا مسالہ بھونکے ریڈی کرنا ہے ضرورت پڑھنے پہ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساگ میں بہت زیادہ مسالہ یوز نہیں کیا جاتی ایڈروائز اس کا نیچرل فلیور خراب ہو جاتا ہے میں نے بھی صرف دھنیا پاوڈر ہی یوز کیا ہے اب اس میں جائے گی سکھی ہوئی سرک میرچیں بس ایک منٹ کے لیے ان کو فرائے کروں گی اب اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی سبز پیاس اور سبز دھنیا اس کا بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے ساتھ میں ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے ساگ اچھے طریقے سے میں اس کو مکس کر لوں گی مجھے یہ ساگ تھوڑا گاڑا لگ رہا ہے کوئی بات نہیں میں اس میں گرم پانی آئیڈ کر لوں گی اور جتنا مجھے پتلا ساگ چاہیے اسے حساب سے میں بنا لوں گی پانی آئیڈ کر کے 3 سے 4 منٹ تاک میڈیم فلیم پہ اچھے طریقے سے میں نے اس کو بکایا ہے تاکہ اچھے طریقے سے پک جائے کچھا نہ رہ جائے دیکھیں جی پرفیکٹ ساگ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی اوپر سے آپ مکھن ایڈ کریں یا دیسیگی ایڈ کریں اور مکھئی کی روٹی کے ساتھ انجوائے کریں میں نے مکھئی کی روٹی بھی ساتھ بنائی ہے لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی اس لیے میں نے مکھئی کی روٹی کے لیے الگ ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ